آج بلوچستان کے علاقے چاگی میں ایک افسوسنا باقرے میں کم از کم چھے افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں تھے چار کو بولٹ انجریز ہیں اور ان کو کوئٹا لے جایا گیا ہے الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ایف سی نے ان مظاہرین کے اوپر فائرنگ کی ہے سامنے اور ان کو زخمی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تین دن پہلے یہ جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی ایران سے جو پیٹرول ہیں وہ لے کر کے آتے ہیں اور یہ کاروبار آپ کو پتا ہے چل رہا ہے تو کوئی واقعہ ہوا جس کے بعد ان کو روک دیا گیا تھا اور اس میں بھی ایک ڈرائیور ہے حمدللہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت بھی جھڑپ ہوئی اور اس کے قتل کے خلاف آج مظاہرین جمع ہوئے تھے اور وہاں پر پھر یہ جھڑپ ہوئی مظاہرین پر سیدھی فائرنگ کی گئی جو چیف منسٹر ہیں قدوس بزنجو انہوں نے نوٹس لے لیا ہے ڈی سی اور اے سی کو فارغ کر دیا گیا یہ واقعہ ہوا کیا ہمارے ساتھ کوئیٹا سے موجود ہیں ہمارے ساتھ غالب نے ہاتھ غالب کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس بارے میں تازہ تنی جی بہت شکریہ معاملہ کو چھوئی ہے کہ گزشتہ جمعیرات پاک اگوان اور جو پاک ایران سرہت ہے چھوئی کے مقام پر وہاں پر یہ واقعہ رنما ہوا جب جو ڈرائیور ہیں جو تجارت کرتے ہیں ایران سے اور سامان لے کے آتے ہیں پاکستان اور پاکستان سے لے کے جاتے ہیں ایران یہاں پر جو بارڈر فورسز ہیں انہوں نے ایک مبینہ گاڑی کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس ڈرائیور نے گاڑی کو تیز رفتاری دی اور جو وہاں پر موجود بارڈر سیکیورٹی تھی انہوں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں حمداللہ نامی ایک ڈرائیور جام بہت ہوا جس کے بعد اگلے ہی روز جمعے کے دن جو چاہی میں ڈرائیورز ہیں لوکل ہو اور جو اس کے برسہ ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ہم نے دیکھا کہ جمعے کو بھی یہ ایک پرتشدد احتجاج تھا جس میں متعدد شہری زخمی ہوئے تاہم آج دیکھا گیا کہ چاہی کا علاقہ ہے نوکنڈی جہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا لوہیکین اور ڈرائیورز کی جانب سے انہوں نے جو سیکیورٹی فورسز کا کیمپ تھا اس کے سامنے پہلے احتجاج کیا اور ان کے خلاف شدید نعرے بازی کی جس کے بعد یہ نعرے بازی سے شدد میں بدل گئی مبینا طور پر جب ہماری وہاں پر کچھ لوکل صحافیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو احتجاجی مظاہرین تھے وہ جو کیمپ میں موجود سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے ان سے اسلحہ کھینچنے کی انہوں نے کوشش کی جس کے بعد پتھاؤ ہوا اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے پائر کیے گئے جس کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہوئے دو جو معمولی زخمی تھے انہیں قریبی جو انہیں کوئٹا کے سیول ہسپتال میں واقعہ ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا اور وہ اس وقت بھی یہاں پر زیرے علاج ہیں علاقے میں اس وقت صورتحال کافی کشیدہ ہے اور واقعے میں جو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیراعہ لابلوچستان میر ابدال کو دوسرے جو نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر کو جو ہے تبادلہ کر دیا اور جو اور رکشان ڈیویزن کے کمیشنر ہے ان سے فوری ریپورٹ طلب کرنے کا ان سے ریپورٹ طلب کی ہے اب معاملہ وہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ سیچویشن کافی ٹینس ہے جو لوہیکین ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو واقعے میں ملوث اناثر تھے انہیں جلد جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اچھا غالب یہ جو بزنجو صاحب نے اب ریپورٹ طلب پر تحقیقات بھی ہونی چاہیے اس واقعے کی کیونکہ بدقسمتی ایسی ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات کی تحقیقات بھی نہیں ہوتی اور ختم ہو جاتے تو اب جو ریپورٹ طلب کی ہے کیا کوئی آپ کو لگتا ہے تحقیقات ہوں گی اس واقعے کے اوپر یا جیسے ماضی میں اس طرح کے واقعات ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے معاملہ جی بالکل ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوئے تحقیقات تو اس کی ہوتی ہیں لیکن یہ تحقیقات کبھی پبلک نہیں ہوتی اور ان کا کوئی نتیجہ نتیجہ سامنے نہیں آتا تاہم جو وزیرہ علیہ بلوشتان میر عبدالکدوس نے کہا کہ لوہیکین کی حرم ممکن معاونت کی جائے گی اور انہیں انصاف پراہم کیا جائے گا دیکھیں سیچویشن کچھ یوں ہے کہ جو نوکنڈی کا علاقہ ہے یہ بارڈر ایڈیا ہے یہاں پر جو لوگوں کا ذریعہ معاش ہے وہ تجارت پر منحصر ہے لوگ وہاں سے اشیاء لے کے آتے ہیں اور ایک ٹوکن کے ذریعے انہیں ایران جانے دیا جاتا ہے اور ایران سے پھر وہ واپس کوئٹا آتے ہیں تو یہ سلسلہ وہاں پر جاری رہتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ ادوار میں جو بارڈر سیکیورٹی ہے اسے کافی بڑھا دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں اب وہ بھی کافی سختی کرتی ہیں اور جو ان کا روزگار ان ڈرائیورز کا منسلک ہے اس تجارت سے وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے یہ صورتحال نہ صرف ہم نے جو چاہی ہے اس علاقے میں دیکھی بلکہ جو پاک اقوان سرحد ہے جمن پر یہاں پر بھی صورتحال دیکھی کہ جو تجارتی علاقے ہیں بارڈر سے منسلک ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بارہا یہ شکایتیں کرتے رہے ہیں کہ یہاں پر جو بارڈر سیکیورٹی ہے وہ ہمارے ساتھ پہلے کتنا تعاون نہیں کر رہی ہے یہ واقعہ چاغی والا رونما ہوا اس کے بعد یہ پرتشدد واقعات رونما ہوا ہیں جس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہیں ان میں کافی غم غصہ پایا جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہاں تو ایک اور واقعہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ واقعہ ایف سی اور مظاہرین کے درمیان ہوا ڈی سی کو کیوں محتل کیا گیا ہے ہاں لیکن وہ غالب ظاہر کوئٹا میں بیٹا میں بیٹھے ان کے پاس جواب نہیں ہے لیکن دیکھیں فیلال کوئی نہ کوئی ایکشن کروانا ہوتا ہے کسی کو تو محتل کرنا ہوتا ہے دی سی اور ایسی کو محتل کر دیا ان کو کچھ نہ کچھ وہ کنسولیشن کے طور پر اور تو مزید کچھ کچھ کر نہیں سکتے تو ظاہر ہے مظاہرین کو یہ ہی کہہ دیں گے یہ بھی ہے اور دیکھیں اس سے کار چیز بھی بتا لگتی ہے کہ ڈیپینڈنگ اور پرسپیکٹیو چیزیں کتنی مختلف ہوگی ہیں ٹھیک ہے اب جیسے کہ اب میں آپ سے کسی سے میں پوچھوں کہ سر بارڈر سیکیورٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آپ کیا جواب دیں گے ہونی چاہیے ہونی چاہیے اسپیشلی کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سیریس الگیشن تھی کہ بی ایل ایف وہاں سے کراس کر کے آئی تھی ٹھیک ہے یہ اسٹیبلیشت ہے دوسری بات میں پوچھوں گا سمگلیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آپ کہیں گے نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر گراؤن لیول پر اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے بھوکے ابھی نہیں ماتنا ایک پوری ایک بزنس بھی چل دی ہوتی ہے ایک پوری ان کے لیر آمدنی بھی ہوتی ہے اس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوکن دیے جاتے ہیں تو جب ٹوکن دیے جاتے ہیں تو پھر یہ ٹرگر ہیپی جو اٹیٹیوڈ ہے ٹرگر ہیپی اٹیٹیوڈ غلط ہے ایمین اگین ڈیریکٹ فائر اس طرح کرنا کہ بندہ مر جائے اور بھی میتھرڈ ہو سکتے ہیں لیکن پھر جب پولیسی اور گراؤن ریالیٹی میں ایک کونفلکٹ آتا ہے تو پھر آپ اس طرح کی انسیڈنس بھی دیکھتے ہیں یہ افسوسنات واقع ہے